نائنٹین نیٹی سیونی کے پاکستان انڈیا سیریس اور پاکستان کا انڈیا جانا اقیقت میں یہ ٹیسٹ سیریس اور ونڈے سیریس پاکستانی بیٹس مینوں اور بارلونز کے لیے بہت بڑا کڑا امتحان تھا کیونکہ لیجئے کہ پاکستانی پلیئرز کے لیے یہ بہت بڑی عظمائش والی سیریس تھی اس کی سب سے بڑی والیہ یہ تھی کہ عمران ہان انڈیا جانے سے پہلے یہ کیج گیج تھے ان کے خواب تھا کہ میں انڈیا کو انڈیا میں ہر آکے میں نے آنا ہے اس سے پہلے کسی بھی پاکستانی کپتان نے انڈیا کو یہ وعنی نہیں دی تھی کہ تور جانے سے پہلے اور نہیں کوئی بھی پاکستانی کپتان انڈیا کو انڈیا میں ہر آکے یہ ٹیسٹ سیریس یا ونڈے سیریس انڈیا کو انڈیا میں ہر آکے آیا تھا عمران ہان کہہ کے نہ تھا کہ میرے خواب ہے میں انڈیا کو انڈیا میں ہر آکے آؤں ٹیسٹ سیریز ہوئے جا ون ڈی سیریز اور صرف یہ ہی نہیں پھر یہ ہی ہوئے اللہ پاک ڈمران حان اور ان کے پورے سکوٹ کو کمیابی عطا کی پاکستان انڈیا کی سرزمین جب پاکستان نے چھوڑی تو بہت بڑے فاتح بن کر پاکستان انڈیا سے نکلا ادھا بھر السلام علیکم برحمت اللہ و برکتہ تو کیسے میں یوٹیو فیملی اللہ پاک آپ سب خویر ہوئے اسی رکھے جہاں بھی ہیں شاد رہے ہیں عباد رہے ہیں خوش و خورم رہے گرکٹ کے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امیدہ میریچر نے کوئی لائک شیئر سبسکرائب کریں گے اور چھے شکمانٹ سے نواز رہیں گے آپ کے بہت بہت چھکمانٹ سمجھے میں رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش و خورم رکھے اور میرے ساتھ ٹچ رہیے گا آج ویڈیو میں بھی آپ کو ایک بہترین اور اچھی جانکاری ملے گی پاکستانی ٹیم کی قیادت عمران حان کر رہے تھے 1987 کی بعد ہے جب پاکستان نے انڈیا کا ٹور کیا اس ٹور میں پاکستان کی چھے وڈی اے میچز اور پانچ ٹسٹ میچز تھے آج ہم کو بتاتے ہیں کہ اس ونڈے سیریز میں چھے ونڈے سیریز کے پہلا ونڈے میچ جو کہ انڈور میں کھیلا گیا ہے یہ میچ 27 جنوری 1987 کو انڈور انڈیا میں کھیلا گیا انڈیا نے پہلے 45 اور میں 197 فرسیون رن سکور کیے انڈیا کی طرف سے اس میچ میں کفتان روی شاستری نے فیفٹی ننز بنائے 68 بالز پہ ان فیفٹی ایٹ بالز پہ جو شاستری بنائے انہوں نے پانچ چوکی اور شاندہ چھکا لگایا اس کی اللہ آمدن لال انڈیا کے اس وقت اپنے نوجوان آرونڈر انہوں نے 38 رنز بنائے 26 بالز پہ جس میں انہوں نے چارچ چوکی اور ایک چھکا لگایا پاکستان کی طرف سے کفتان عمران حان اور عبدالقادر نے دو دو بکٹیں حاصل کی پاکستان نے 98 رنز بنائے تھی میں جیتنے کے لیے نہیں کہ پاکستان کو 98 رنز کا ٹارگٹ ملا 45 آور میں پاکستان کی طرف سے مدسر نظر کے ساتھ رزوان زمان نے انہی کا آغاز کیا اگر پاکستانی اوپننگ یہاں پہ نہ چل سکی رزوان زمان جب اٹھ ہوئے تو پاکستان کا سکور صرف 10 رنز تھا لیکن اوپنر مدسر نظر جنہ کو گولڈن آرم کا خطاب دیا گیا تھا انگلینڈ میں انہوں نے شاندار بیٹنگ کی اور وہ وکٹ پہ ایک سینڈ پہ ڈٹے رہے مدسر نظر نے 43 نظر بنائے ایٹی بال پہ جن پہ انہوں نے چار بانڈ رسید کی دوسری طرف سے بھی اکٹیں گی گرتیں گی سلیم ملک بدقسمتی سے رن آٹو ہو گئے جاویدی مہداد بھی کوئی چھچھا سکور نہیں کر سکے وہ بھی جلدی آٹو ہو گئے ایسے میں پریشیر پھر پاکستان کے کپتان عمران حان پہ آ گیا لیکن اس سے پہلے مدسر نظر آٹو چکے تھے مدسر نظر 43 نظر بنا کر آٹو ہو گئے تو کپتان عمران حان کریز پر آئے اور عمران حان نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اس وقت کے لیکسپنر گوگلی بالر عبدالقادر نے عبدالقادر نے جو کہ ہارڈیٹر بیٹس بیٹس میں بھی تھے انہوں نے زبدست بیٹنگ کی اور انہوں نے 39 رنز بنائے 46 بھال پہ جس پہ انہوں نے تین بونٹری ریسید کی اور ایک شاندار چکہ لگایا جبکہ سائیوال کے مشہور زمانہ آرونڈر منظور الائی نے 27 رنز بنائے جسٹ 19 بھال پہ جس پہ انہوں نے دو چوکے اور دو شاندار چکے لگائے ان کی تیز رفتاری رنز کی بدولت پاکستان ٹارگٹ ٹیس کرنے میں پاکستان کو آسانی ہو گئی عمران حان نے 22 رنز بنائے 44 بھال پہ جس پہ انہوں نے دو بونٹری ریسید کی جی آئیں منہ حان نے دو چوکے مدد سے 22 رنز بنائے اور نہ ٹوٹ گئے کیونکہ پاکستان نے 44 آور میں یہ ٹارگٹ چیز کر لیا اور پاکستان نے 44 آور میں 200 رن بنائے فارس 7 وکٹ پاکستان کے ساتھ اوٹ ہوئے تھے کہ 44 آور میں پاکستان نے یہ ٹارگٹ چیز کر لیا اور پاکستان تین وکٹوں سے یہ پہلا ونڈے سیریز کا جیت کیا جبکہ اس سیریز کے باقی پانچ ونڈے بھی باقی تھے یہ چھت ونڈے میچس کی سیریز تھی جیسے میں نے آپ کو شورو میں بتایا تھا یوں عمران حان اور عبدالقادر کی جہرہانہ اور منظور اللہ کی جہرہانہ بیٹنگ اور عمران اور عبدالقادر کی آرونڈ کا رکردگی نے پاکستان کو ایک بہترین ونڈے میں جتوا گیا لیتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوسرے ونڈے کی کمنٹری لے کر تب تک ہم کو دیجئے جازت اللہ